سوال ہے سنی خان کا وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب عدد کا کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عدد کے آکام بیان فرمائے ہیں جس عورت کا خواند فوت ہو جائے اس عورت کی عدد ہے چار ماہ دس دن ایک سو تیس دن اور جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدد ہے تین منسز یعنی نوے دن تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عددوں کے درمیان فرق کیا ہے عدد کے آکام میں یہ چیز داخل ہے کہ یہ عورت ان دنوں میں گھر پر رہے بغیر ضرورت اور حاجت کے گھر سے نہ نکلے خاند فوت ہو گیا ہے پینشن پہ سائن کرنے ہیں دینی میں جائے دینی ہی واپس آئے بیمار ہو گئی ہے ڈاکٹر کے پاس دن میں جائے دن میں واپس آئے لوگ سمجھتے ہیں عدد کا معنی گرفتاری ہے کسی کے ساتھ بول چال نہیں ہے موں چھپا کے گھر میں بیٹھ جائے اس طرح شریعت میں کوئی معاملہ موجود نہیں ہے بلکہ عدد کے معاملے میں لوگ پردے کے اندر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں میں ان دنوں میں اس سے پردہ اس سے پردہ عدد نہ پردے کو پڑھاتی ہے نہ عدد پردے کو گھٹاتی ہے جتنی عدد سے پہلے پردے کی آیتیں ہیں عدد کے بعد بھی ویسے ہیں بہنوی سے اور اسی طرح شوہر کے ماموں سے شوہر کے بھانجے سے شوہر کے چچا سے شوہر کے باقی غیر محرم رشتداروں سے پہلے بھی پردہ تھا اب بھی پردہ ہے عدد کے دوران سسر سے پہلے بھی پردہ نہیں تھا دوران عدد بھی نہیں ہیں اسی طرح بھائی سے ماموں سے جو اپنے ہیں بھانجے ہیں بھتیجے ہیں ان سے نہ عدد میں پردہ ہے نہ عدد سے پہلے پردہ ہے یہ احکام عدد ہے ہاں اس عورت کو چاہیے یہ وہاں بناو سگھار نہ کرے وہاں یہ عورت غسل بھی کر سکتی ہے مناسب نایا کپڑا پہن کے خوشی کے اظہار نہ کرتی پھرے خاوند فوت ہو گیا ہے تو اس کا سو گئے اس کے لئے خاون نے طلاق دے دی ہے تو غم کی عدد ہے کہ جس کے لئے میں بچ گئی تھی آج اس نے بھی مجھے طلاق دے دی ہے اس غم کی وجہ سے عدد ہے تو یہ عدد کے حکام اس طرح خاتون گزارے اسلام نے عدد کے حکام جو دیئے ہیں وہ وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے عدد میں عورت کو اچھوت سمجھ لیا جاتا تھا اسلام سے پہلے اللہ پاک نے یہ حکم اٹھایا ہے رب العزت نے یہ دن ایسے ہی رکھے ہیں کہ اس کے اندر آپ یہ تمام معاملے گھر کے کر سکتی عورت اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کسی خاتون کو طلاق ہو گئی وہ بالکل حاملہ تھی امید سے تھی پریگنٹ تھی پریگننسی کے دوران اس کو ڈیووس ہو گئی ہے اب اس عورت کی عدد ڈیلیوری ہے وضع حمل ہے بچی کی پیدائش ہے جب بچہ بچی پیدا ہو جائے گا تو عدد ختم ہو جائے گی وہ ایک دن ہو یا ایک مہینہ ہو یا دس آٹھ جتنا مہینہ چلے گی تو اس طرح عدد ہے اس عورت کی عدد بڑھ جائے گی جس عورت کو حمل ظاہر ہو گیا دوران عدد اور اگر ایک خاتون کا خامن آج فوت ہوا اور کل بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدد ختم ہو گئی تو یہ عدد کی حکام ہیں اس کو سمجھ کے معاملہ چلایا کریں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا موسیقی موسیقی موسیقی